بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو ہماری شریعت نے اجازت دی ہے کنزیوم کرنے کی تو آئیے فرنڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن آف حلال فوڈز یا پھر لافل فوڈز جن کو قرآن پاک کے ذریعے احادیث مبارک کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فوڈز حلال ہیں لافل ہیں ان کو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر میں جن فوڈز کی بھی بات کروں گا چاہے وہ پلانٹ فوڈز ہوں ساتھ میں میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ جو ہمارے پاس آہادیث یا قرآنی آیات ہیں ان کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی رہے بینگا مسلم ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے جو بھی اپنی زندگی میں ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ لازمان جو ہمارے اسلامی ویلیوز ہیں ان کو فالو کرتی ہو تو فرنڈز سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو سلائٹس جو سکین پر شیئر ہو رہی ہوں گی کنزپشن آف لاؤفل فوڈز کہ جو لاؤفل فوڈز ہیں ان کی کنزپشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے یہاں پر آیت آپ کے سامنے ہے جس میں ترانسلیشن آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے فوڈ کنزیوم کرنی ہے ایٹ کرنی ہے کھانی ہے وہ لاؤفل ہو اور ساتھ میں گوڈ ہو اب یہاں پر دو چیزیں یہاں پر منچن کرتی گئی ہیں جن کو میں نیچے آپ لوگ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ فوڈ لاؤفل ہونی چاہیے مطلب حلال ہونی چاہیے سیکنڈ جسے ہم عربی میں ورڈ دیتے ہیں طیب مطلب کہ پاک پیور فوڈ ہونی چاہیے انہی دو چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی فوڈ کنزیوم کرنی ہے تو اس کا ہم نے بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہے کہ وہ فوڈ آئی کہاں سے ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ جو فوڈ بھی ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ اللیگلی مطلب حاصل کی گئی ہیں یا پھر ایسے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں جو ہم نے منی ارنڈ کی ہے وہ اللیگلی ارنڈ کی گئی ہے تو ان سے جو فوڈ لے کر ہم کنزیوم کریں گے وہ lawful فوڈ نہیں ہوگی حلال فوڈ نہیں ہوگی that would be considered as haram then ہم move کرتے ہیں lawful plant foods کی طرف کہ اسلام میں کون سے پلانٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ lawful ہیں جہاں پر آپ سب سکرین پر سب سے پہلے جو آیت لکھی وہ دیکھ سکتے ہیں who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for you therein and hath sent down water from the sky and thereby we have brought forth diverse kinds of vegetation یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہاں پر جو زمین ہے وہ ایک بیڈ کی طرح بچھایا ہے یہاں پر جو different چیزیں میں نے یہاں پر grow کروائی ہیں produce کی ہیں جو آسمان ہے اس سے میں نے پانی برسایا ہے اور یہاں پر جو word show ہو رہا ہے کہ diverse kinds of vegetation ہم نے different kinds کی یہاں پر جو vegetation ہے جو different plants ہیں وہ یہاں پر grow کروائی ہیں saying eat ye and feed your cattle کہ ان جو vegetation ہم نے یہاں پر grow کروائی ہے اس کو آپ خود بھی consume کریں اور اپنی cattle کو بھی اس سے feed کریں cattle مطلب جو آپ کے پاس مویشی ہیں جانور ہیں next آپ لوگوں ایک اور یہاں پر show ہو رہی ہوگی oh mankind eat of that which is lawful and wholesome کہ وہ کھاؤ کہ جو lawful ہے مطلب حلال ہے and wholesome یعنی کہ جو پاک فود ہے طیب فود ہے اور تمام جو varieties آپ کے پاس زمین پر پڑی ہیں اس میں سے صرف آپ نے وہ plants consume کرنے ہیں جو lawful اور wholesome ہیں اوکے اب اللہ تعالیٰ اس کو مزید جب آگے مزید آیات میں explain کرتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرما دیا ہے جیسے کہ third جہاں پر جو آپ لوگوں کے سامنے show ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی and grapes and green fodder and olive trees and palm trees یعنی کہ رہا تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ یہ جو plants ہیں ان کو consume کرنا ہے واضح طور پر تو as a muslim ہم نے جب بھی کوئی plant food consume کرنی ہے ان چیزوں کو focus میں رکھنا ہے جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے and cause the grain to fruit therein and grapes and green fodder جو grapes ہوں کے consume کریں green fodder consume کر سکتے ہیں اس کے علاوہ olive trees palm trees garden closes of thick foliage fruits and grasses varieties میں آپ لوگوں کو نظر آئے گی تو friends انہی آیات سے اور اسلامی references سے ہمیں جو conclusion ملتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا discuss کر لیتا ہوں کہ جو lawful plant foods ہوں گی ان کی properties کیا کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے plants should not be injurious to health جو plants ہیں وہ ہماری health کو کسی طریقے سے بھی injury cause نہ کریں next free from toxicants and poisonous substances کہ اس میں کسی قسم کے toxicants نہ ہو poisonous substances نہ ہو third number plants provide warm clothing medicine and food کہ جو plants ہوتے ہیں وہ ہمیں food کے علاوہ clothing میں help کرتے ہیں ہمارے جو جسم ہیں bodies اور ان کو گرم رکھنے میں help کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو medicinal properties plants کی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی use کر سکتے ہیں fourth number avoid inedible species جو species ہمارے پاس inedible ہیں جن کو منع کیا گیا ہے کھانے سے وہ آپ نے consume نہیں کرنی یا جو کچھ plants میں اس طرح کے parts ہوتے ہیں جو consumable نہیں ہوتے ہیں ان کو آپ سائٹ پہ کر دینا ہے and the last plant foods contain bio active components for nourishment کے plant foods کے اندر different bio active components اس طرح کے ہوتے ہیں جس سے ہماری body nourish ہو سکتی ہے اب ان تمام plant foods میں ہم categorize کریں سب کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں fruits and vegetables کو fruits and vegetables ہمیں vitamins minerals polyphenols اس سب چیزیں provide کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے body processes ہوتی ہیں ان کو regulate کرتی ہیں ہمارے body کے different structures کو یہ build کرتی ہیں اور disease کی against ہماری protection کرتی ہیں پلانٹ sources جو ویجیٹیبل oil and fats جو ہوتے ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں انرجی دیتے ہیں ہمارے different organs ان کی یہ protection کرتے ہیں ہم اس میں جو ہمارے پاس ان plant sources کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن وہ آگے چل کر ایک الگ category میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں سیریل و legumes کو جو ہمارے پاس سیریل ہوتے ہیں legumes ہوتے ہیں جن کو ہم plant sources سے حاصل کرتے ہیں یہ بھی ہماری body کو energy دیتے ہیں carbo hydrates provide کرتے ہیں proteins provide کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو proteins ہیں وہ ہماری body کے لیے بہت ہی زیادہ essential ہوتے ہیں کیونکہ یہ body tissues ہوتے ہیں ورنو tissues ہوتے ہیں ان کو replace کر کے new tissues کو build کرتے ہیں then ہم بات کرتے ہیں herbs and spices کی plant foods میں جو ہمارے پاس herbs spices آتی ہیں ان سے ہم جو ہوتے ہیں جو aromatic oils ہوتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور herbs جو antimicrobial جو activity ہوتی ہے وہ بہت strong ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو medicinal properties ان کی use کرتے ہوئے ہم جو وہ prepare کر سکتے ہیں اس کے ذریعے نیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس dietary fibres ہوتے ہیں dietary fibres جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک ویس پروڈکٹ نہیں ہے ہمارے باڈی میں اس کا ایک important use ہوتا ہے کیونکہ یہ dietary fibres ہوتے ہیں اگر یہ proper amount میں exceed نہ کی جائے limit تو یہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے اس میں help کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی lawful plant foods کے حوالے سے اب ہم move کرتے ہیں نیکس topic کے طرف جو lawful foods of animal origin کیا آپ نے animal origin کی کون سی foods کو consume کرنا ہے اور کن foods کو consume نہیں کرنا تو آپ کے سامنے یہاں پر کچھ آیات شوہ ہو رہی ہوں گی جس میں پہلے جو آیات کو دیکھتے ہیں ہم have they not seen how we have created for them of our hand work the cattle so that they are their owner جہاں اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لئے بنایا ہے اپنا ہینڈی ورک ان کو شو کروایا ہے مطلب جو اپنا کام ہے جو ہم نے کٹل بنائی ہیں مطلب کہ مویشی بنائی ہیں ہم نے انسانوں کو شو کروائی ہیں تاکہ وہ ان کے owners بنیں اور owners ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنا شہکار مویشی کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہی ہے آپ لوگ یہ بات واضح طور پر ہم مسلمانوں کو تمام جو انسانیت ہے اس کو بتائی جا رہی ہے کہ جو کٹل یہاں پر آپ لوگوں کو پروائیڈ کی گئی ہے اس زمین کے اوپر دنیا کے اوپر ان میں سے کچھ ایسی ہے جن پر سوار ہو سکتے ہیں سواری کر سکتے ہیں گیا اسی طریقے سے جو ہم آپ لوگوں کو آیت شو ہو رہی گئی اس کے سر چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ونس یہ ہم وارم کلوڈنگ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہلال اینیمل ہیں ان کی جو سکن ہوتی ہے خال ہوتی ہے اگر اس کی ہم تشریح کریں تفسیر میں جائیں تو ان کی ان اینیمل سے ہم وارم کلوڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں اور انہی کی جو لاسٹ لائنز ہیں یہاں پر آپ کو شوہ ہو رہا ہوگا یہاں پر واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہارس ہیں میول ہیں اور جو دنکیز وغیرہ ہیں ان کو ہم رائیڈنگ پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ان فور اورنمنٹ کے لیے اب انہی آیات کی جب ہم کنکلوڈن نکالتے ہیں کنکلوڈ فوڈز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اس کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فرس ون اس فوڈ پرپس اس نون فوڈ پرپس نون فوڈ پرپس میں ہمارے پاس رائیڈنگ پلودنگ وغیرہ آ جاتے ہیں اب ان کو ہم گروپ وائز دیکھیں تو جو ہمارے پاس ہورس میول ایس یا ڈنکیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں لوڈ کیری کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کیٹل ہوتی ہے اس کو ہر بھی ورز ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو ہم ایٹنگ پرپس کیلئے یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الانام کا ورڈ لکھا ہے جو الانام کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس کے اندر جو انیملز ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں جیسے کہ کاؤ بفلو کیمل شیپ گوڈ ایڈ سیکٹرا اب ان سب میں سے ہم نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے کہ ہم کن جو انیملز ہیں ان کو ایت کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اور کن کو صرف اور صرف ہم نے رائیڈنگ پرپرز کے لیے یا کلوڈنگ پرپرز کے لیے یوز کرنا ہے جہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ مزید اس میں ہرام انیملز کے اندر جو کچھ پرپرٹیز جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ حلال انیملز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے مزد ہے کہ ہر بھی ورز ہوں مطلب جو پلانٹ فورز ہیں کنزیوم کرتے ہوں کھاتے ہوں اس کے علاوہ وہ ریومننٹس ہوں ریومننٹس ہوں انیملز ہوتے ہیں جو چیو کرتے ہیں اس کے بعد وہ اسے کنزیوم کر لیتے ہیں اپنے سٹمک میں لے جاتے ہیں اس سٹمک میں لے کے جانے کے بعد ان کے سٹمک کے دو پارٹس ہوتے ہیں سٹمک اور سٹمک تک وہ اس فوڈ کو لے کے جاتے ہیں وہاں سٹور رکھتے ہیں اور دوبارہ سے اس فوڈ کو وہ واپس لے کر آ سکتے ہیں اپنے ماؤت کے اندر اور دوبارہ سے اس کو چیو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دو نے دیکھا ہوگا بفلوز کے اندر گوٹ کے اندر کاؤوز کے اندر اسی پوائنٹ کو ہم مزید ایکسپلین کرتے ہیں آگے چل کر جیسے یہاں پر لکھا ہو ہے کلین فیڈنگ حیبیٹ کہ ان اینیملز کی جو فیڈنگ حیبیٹ کھانے کے طریقے ہوں وہ بلکل کلین ہونے چاہیئے مطلب کہ یہ غلط جگہوں کی اوپر مو نہ مارے ہیں اس کے بعد ہمیں بتا جاتا ہے کہ کھر کا نام دیتے ہیں تو ایک کمپاؤنڈ کی صورت میں ہوتا ہے کمپاؤنڈ کی شکل میں ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی سپلٹ یا پھر اس میں کوئی بھی سیپریشن نہیں ہوتی لیکن اگر ہم جو فیٹ ہوتے ہیں کاؤز کے بفلوز کے یا پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس گوٹ یا شیپ ہیں ان کے جو فیٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ سپلٹ ہوتا ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس انیمل ہوں گے سپلٹ ہوف والے وہ ہی ہلال انیمل ہوں گے اور آخر میں جو بتایا گیا ہے کمپاؤنڈ سٹمک کا وہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا پہلے بھی بتا دیا کہ ایسے انیمل جن کے اندر کمپاؤنڈ سٹمک ہو مطلب ان کا سٹمک ہے اس کے دو پارٹ ہوں ایک پہلے پارٹ تک کھانا بغیرہ ہے وہ پہنچ جائے اس کے بعد اس کھانے کو واپس اپنے ماؤت میں رہ سکیں اسے اگین چیو کر سکیں اس کے بعد اس کو ڈائیجسٹ کر سکیں اس کے بعد سیکنڈ جو سٹمک کا پارٹ ہے اس میں بھیج سکیں تو اس طرح ان کا جو سٹمک ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ سٹمک ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں حرام انیملز کے تو حرام انیملز میں جتنے بھی کارنی وورز ہیں کارنی وورس انیملز ہیں جن کے جو ہنٹ کرتے ہیں کینائنز کے ذریعے اور دوسرے انیملز کا شکار کرتے ہیں ان کا میٹ کنزیوم کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سب انیملز کے ساتھ جو برڈز ہیں جو شکار کرتے ہیں وہ بھی انکلوڈ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایگل ہے ہمارے پاس اور جو ایگل ہوتے آپ لوگوں پتا ہے جو لینڈ انیملز ہیں جو کارنی وورز ہیں وہ اپنے کینائنز کے ذریعے ہمارے ان کے سائٹ پر کینائنز لمبے ان کے ذریعے وہ پری اس میں کیچ کر سکتے ہیں اور جو برڈز ہوتے یا چھوٹے برڈز ہوتے ہیں ان کو شکار کر کے یہ کنزیوم کرتے ہیں تو یہ کچھ پرابٹیز دیں خرام انیملز کی کہ جو دوسری انیملز کو کنزیوم کر رہے ہیں اپنے کینائنز کے ذریعے یا کلاوز کے ذریعے ان کو آپ نے کنزیوم نہیں کرنا دینا ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیوم آف ملک کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور ملک کنزیوم کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا کیا جو ہدایات ہے وہ اسلام نے دی ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر شوہ ہو رہا ہوگا جس کے ٹرانسلیشن میں آپ لوگوں کو پڑھ سناتا ہوں اور بارے ہم بارے 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 اب یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ کچھ اینیمل کی بارے ہم نے ایک ڈرنک رکھا ہے کچھ پینے کے چیز رکھی ہے جسے آپ کنزیوم کر سکتے ہیں اور جو وہ ہے ملک کی بات ہو رہی ہے ملک کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جو ملک ہے وہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف سپیسیفک اینیمل کا سپیسیفک اینیمل میں ہمارے پاس جو حلال اینیمل ہیں صرف ان کی بات کی جا رہی ہے چاہے وہ گوٹ ہو شیپ ہو بفلو ہو کاؤ ہو کیمل ہو ہلال جن کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں ملک کے اندر ہمارے پاس جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جس میں دیکھا جائے تو کاربو ہائیڈریٹس پروٹین لیپیٹس وائٹامین این منرل تو اس لیے ایک کمپلیٹ نیوٹریشیس فوڈ اگر کہا جائے جس میں آپ کہہ لیں تمام چیزیں موجود پڑی ہوتی مطلب یہ کہ ہر چیز تو نہیں لیکن مکسیم نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں تو وہ ملک ہے کون سے جو برڈ ہیں وہ اسلام میں حلال قرار دیے گئے ہیں کن برڈ کو پروہیبٹ کیا گیا ہے کنزیوم کرنے سے سب سے پہلے اس میں جو ہمیں اسلام نے اس بارے میں ہدایہ دیئی ہیں انہوں میں بتایا گیا ہے کہ ہر برڈ ہوں صرف اور صرف وہ جو پلانٹ فوڈ ہیں ان کو کنزیوم کرتے ہوں سیکنڈ نمبر پر آپ لوگوں کو ورڈ نظر آ رہا ہوگا دبل سٹمک گزر اور پاؤچ اس کی میں آپ کو سیکنڈ سٹمک ہم ہم یہاں پر سٹڈی کر رہے ہیں برڈ کے اندر وہ سٹرنم ہوتا سینے کی ہڈی ہوتی وہاں پر ایک سیکنڈ سٹمک بھی ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں تو پہلے فوڈ سٹرنم کی اوپر یہاں پر جا کر سٹور ہو جاتی ہے اس کے بات چکن سٹرنم بینڈ ہوتا ہے اس کے بعد سب سے گلائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر ونگز کو پر مارے اپنے وہ آہستہ آہستہ گلائیڈ کرتے جاتے ہیں جیسے جو آول ہوتا ہے اللو وہ کرتا ہے اسی طریقے سے جو ایگل ہے اکاب یا باز یہ بھی کرتا ہے کہ دو یا تین دفعہ اس نے اپنے ونگز کو فلایب کیا پر مارے ہوا میں اس کے بعد گلائیڈ کرنا شروع کر دی گلائیڈ سٹارٹ کرتی تو ایسے جو برڈز ہیں وہ حرام ہیں اسی کے اپوزٹ جو برڈز ریگلرلی اپنے جو ونگز ہوتے ہیں ان کو فلایب کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے جو ونگز کو ریگلرلی فلایب نہ کرے پر نہ مارے تب تک رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو برڈز ہیں جیسے سپیرو ہیں وہ ہمارے پاس حلال ہیں اسی ایک اگزیمپلز کچھ آپ لوگوں نیچے پچس بھی شو ہو رہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک دفعہ جو لوکسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی کنزیو کیا تھا اگر ہم ان کو قرآنی آیات میں اگر ذکر دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک شو ہو رہی ہوگی آیت اس آیت کے اندر ہنی بیز ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کے جو بارے میں ڈیٹیئر بتائی گئی ہے آئیے اس کو سٹڈی کرتے ہیں and the lord inspired the bee saying choose though heavy traditions in the hills and in the trees and in that which they touch then eat of all fruits and follow the ways of the lord made smooth for thee their comfort from their bellies are اب آپ لوگوں کو یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ جو honey بھی ہے وہ کس طرح سے اپنی working کرتی ہے کہاں پر وہ اپنے جو ان کے جو گھر ہوتے ہیں جو ان کے honey coms ہوتے ہیں وہ کہاں پر بناتی ہے اس کے علاوہ وہ different fruits پر جو fruit honey ہے وہ بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں کہ آپ یہ چیز جو honey ہے اس کو آپ consume کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس honey honey produce کرتی ہے اس کے جو سارا process آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ different plants جو ہوتے ہیں ان پر visit کرتی ہے اور بہت thousands کے حساب سے یہ جو اس کی movement ہوتی ہیں کہ ان کے جو چکر ہوتے ہیں پہلے جاتی ہے اور different fruits جو plants ہوتے ہیں flowers ہوتے ہیں ان کے اوپر جا کر یہ نیکٹر collect کرتی ہے اس کے بعد یہ واپس آتی ہے اور deposit کرتی ہے ایک اس میں آپ لوگ یہ آپ کو پتا ہونا چاہے کہ جو ہنی ہے یہ بہت ہی nutritious food ہے کیونکہ اس کے اندر different minerals vitamins اور energy ہماری body کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ہنی کے اندر جو medicinal properties ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں diabetes heart pain cardiovascular diseases angina pectoris ان سب کے خلاف ہم ہنی کے ذریعے کر سکتے ہیں proper مطلب یہ remedy نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہنی helpful ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں lawful seafood کو یہاں پر آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا پہلے جو ہمارے پاس آیت ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں and he it is who had wear اب آپ لوگوں کو یہاں پر شو ہو رہا ہوگا کہ اللہ نے بتایا کہ جو seafood ہوتی ہیں ان سے آپ میٹ حاصل کر سکتے ہیں جو ornamental purpose کے لئے اس کو ہم use کر سکتے ہیں اب جب اس کی ہم detail دیکھتے ہیں کہ کون سی seafood consume کنزیوم کرنی چاہیے کون سی seafood نہیں کرنی چاہیے تو اس میں ہمارے پاس جو different اسلام میں سیکس بنے ہوئے ہیں جو different مسالک بنے ہوئے ہیں اور جب ہم فقہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس بڑے امام گزرے ہیں ان کو جب ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کی جو کتب ہیں ان کو study کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی حدیث کی کیا تشریح کی ہے کس طرح سے ان کو explain کی ہے تو ہمارے پاس چار category آتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں humbly scholars جو امام احمد بن humble ان کو follow کرتے ہیں ان کے مطابق جو ساری seafood ہیں وہ حلال ہیں جو چیز کرتے ہیں کہ تمام seafood حلال ہیں all seafood حلال پھر ہم بات کرتے ہیں امام مالک کی جو followers ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام seafood آپ consume کر لیں سوائے eel کے ایل کا آپ پتہ ہوگا کہ یہ ہوتی فش ہے لیکن اس کے جو سرکشر ہوتا ہے وہ سنیک کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ جب بھی کسی چیز کو bite کرتی ہے تو اس کو ایک شاک دیتی ہے الیکٹری کرن جیسا پھر ہم فورت نمبر بات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی جو ہنفی سکولرز جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے مطابق ان کی رائے ہے کہ only دو sea creatures are halal which are in the form of a fish کہ صرف وہ sea animals halal ہیں جو فش کی فار میں ہوتی ہیں جن کی shape جو ہوتی ہے وہ مچھلی کی طرح ہوتی ہے فش کی طرح کی ہوتی ہے باقی سارے ہم نہیں کھا سکتے اب جو چاروں میں نے آپ لوگوں بتائی ہیں جو چاروں فکر ہیں جو چاروں یہ اس میں آپ لوگوں کو میں ڈسکس کی ہیں کہ جو مسالک ہیں ان میں آپ لوگ امام کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو پھر فش آئسٹرز شریمز لابسٹرز پرانز ان سب کی جو پکچرز ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی تو یہ ہمارے لئے ایٹیبل ہیں ان کو ہم کھا سکتے ہیں لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ کم از کم اوثنٹک چیز ہو اس میں اگر ہم اسکلینیشن میں جائیں تو ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے ان تمام جو ہمارے پاس سی فوڈ یہاں پر دکھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں جو ہمارے پاس اگر ذکر کریں ہم پرونز کا تو پرونز کے مطلق یہ کہا گیا ہے آپ لوگوں کو اس میں لور سائیڈ پر جو ہے بلکل وہاں لف سائیڈ پر اورنج کلر میں جو نظر آ رہا ہوگا کہ جو پرون ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو avoid کیا جائے اور اس کو consume نہ کیا جائے اگر کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو avoid کیا جائے دن ہم موف کرتے ہیں lawful water کی طرف یہاں پر آیات آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہے کہ it is he who sent forth water from heaven for you بتا دیا گیا ہے کہ آسمان پانی برساتا ہے تاکہ ہم لوگ پانی کو consume کر سکیں پانی پی سکیں اپنے درختوں کو پانی دستیاب کر سکیں پانی دے سکیں اسی طریقے سے جو ہمارے crops ہیں جو ہمارے مویشی وغیرہ ہیں ان کو بھی water ہے provide کر سکیں اب water کے حوالے سے ہمیں اسلام نے یہ واضح طور پر چیزیں بتا دی ہیں کہ جو water آپ نے consume کر نا ہے that must be pure clean orderless colorless non toxic and must be free from contamination جو پانی آپ نے پینا ہے وہ pure ہو بالکل صاف ہونا چاہئے اس میں کسی قسم کا order نہ ہو اس میں کسی قسم کا color نہ ہو کوئی toxic substances اس کے اندر add نہ ہوئی ہو اسی طریقے سے اس میں کسی قسم کی جو contamination ہے وہ بھی نہ ہو اوکے فرنڈز اب ہم move کرتے ہیں ہمارے اس chapter کی بہت ہی important ایک بات کی طرف important topic کی طرف کہ permission to consume unlawful foods کہ unlawful foods جو حرام foods ہیں ان کو consume اگر کر لیا جائے ان کو consume کرنا ہو تو اس کے بارے میں کیا permission ہے اسلام میں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ only in emergency کہ جب تک کوئی emergency نہ ہو کوئی بلکل کہتے ہیں جسے ضرورت نہ ہو اشد ضرورت نہ ہو تب تک آپ نے جو حرام food ہے کنزیوم نہیں کرنی کبھی بھی آپ نے حرام food اپنی desire کے لیے جہاں پھر اپنے شوق سے اپنے taste کے لیے اس کے لیے آپ نے حرام food کنزیوم نہیں کرنی only in emergency کہ جب صرف اشد ضرورت ہو تب آپ کنزیوم کر سکتے ہیں only eatable if a person doesn't find halal food ہے وہ صرف اس صورت میں اس condition میں وہ حرام food eat کر سکتا ہے کھا سکتا ہے اس کے لیے eatable ہوتی ہے کہ جب اس کو حلال food نہ ملی ہو کب سے کب تک صبح سے شام تک وہ بھوکا ہو اس حلال food نہ ملی ہو یا پھر شام سے اگلی صبح ہے تب تک اس نے کچھ نہ کھا ہو اس کے پاس حلال food نہ ہو تب وہ حرام food جو ہے اس کو consume کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو next point ہے وہ بھی important ہے only for survival not for appetite کہ اس نے جو حرام food ہے وہ just اتنی consume کرنی ہے کہ جسے وہ survive کر لے زندہ رہ لے اس کی بھو پیٹ بھرنے کے لیے وہ اسے نہ کھائی بہت important چیز ہے اچھا یہاں پر ایک اور important چیز یہ بھی آتی ہے کہ حرام foods کے اندر different potential toxins ہوتے ہیں جو ہمارے body کے لیے harmful فل ہوتے ہیں اب دیکھا جائے تو اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے بتائیں ہیں وہ سارے کے سارے 110% right hand ٹھیک ہیں اگر ہم ان کو follow کر لیں تو ہم اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اب اس میں پہننے کے لیے کھانے کے لیے رہنے کے لیے سوشل ہمارے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے ہم نے ریلیٹیز کے ساتھ کس طرح بھی کرنا تمام چیزیں اسلام نے ہمیں بتا دی ہیں گائیڈ کر دیا گیا ہے اب اس میں اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے حرام فوڈ کنزیوم نہیں کرنی کیونکہ اس میں پوٹینشل ٹاکسنز ہوتے ہیں اس لیے اسلام نے ہمیں ہرام قرار دے دی لیکن بات یہ آتی ہے جب ایمجنسی کے صورت میں ہم ہرام فوڈ کھائیں گے تو اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ نے مشکل کے وقت جب حلال فوڈ آپ کو نہ مل رہی ہو تو آپ اماؤنٹ میں جس سے آپ صرف زندہ رہ سکیں لیکن آپ آپ پیٹ نہ بھریں ٹھیک ہے تو اس لیے جب آپ اتنی کھائیں گے کہ آپ زندہ رہ سکیں تو اس لیے تھوڑے جو پوٹینشل ٹاکسنز ہوگے وہ آپ کی باڈی میں انٹر ہوں گے اور اتنے تھوڑے پوٹینشل ٹاکسنز جو ہوتے ہیں ان کو ہمارے باڈی کے اندر انٹی باڈی ہوتی ہیں جو انٹی مائکروبیل سبسٹانسز ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف ریاکشن شو کرتی ہیں اور وہاں پر اس کے خلاف پروپر ان کو روک لیتی ہے اور وہ ٹاکسنز ہمارے اندر ٹاکسنز نہیں نہیں کر سکتے اتنی تھوڑی اماؤنٹ میں تو یہ بھی اسلام کی ایک حکمت ہے اسلام نے ہمیں چیزیں بتا دی ہیں تو یہاں تک جو یہ ٹاپک تھا ہمارے پاس جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جو ہمارے پاس ہرام فوڈز ہیں ان کو کس طرح کنزیوم کرنا چاہئے کس صورت میں کنزیوم کرنا چاہئے کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں اب ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ آوریٹنگ کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں آوریٹنگ کی تو یہاں پر ایک بہت ایک آیت ہے جو اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے وہ بتا دوں یہاں پر واضح طور بتا دیا گیا ہے جی پروڈیگل نہیں ہونا پروڈیگل مطلب کہ فضول خرچ فضول خرچی نہیں کرنی جب آپ فضول خرچی نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسٹرا فوڈ بھی کنزیوم نہیں کریں گے جب آپ ایکسٹرا فوڈ کھا لیں گے لیکن اگر آپ فضول خرچی کریں گے زیادہ جو ہے اپنی سیونگ ہوں گی آپ کھانے پر لگا دیں گے آپ کے پاس ایکسٹرا فوڈ آ جائے گی اس ایکسٹرا فوڈ میں سے جتنا آپ کھا سکتے ہیں وہ کنزیوم کریں گے اور وہ جو فوڈ ویسٹ ہوگی وہ اگر ویسٹ نہ ہو تو بہت سارے لوگوں پیٹ بھر سکتے ہیں اگر سب لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں اور جو یہ ہمارے پاس فضول خرچی کی بری آدھ ہے اس کو روک لیں تو بہت سارے جو بھوکے لوگ ہیں ان کو کھانا مل سکتا ہے اس چیز سے جو آور ایٹنگ ہے زیادہ کھانا ہے اس سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی میں کریئیٹ ہو جاتی ہیں پروڈیوس ہو جاتی ہیں اگر ہم آور ایٹنگ کر لیتے ہیں لگتار یہ کرتے رہتے ہیں تو آبیسٹی کی کرونری ڈیزیز کی اور ڈائیابیٹی جیسی جیسی سیرس پرابلم ہیں وہ ہمیں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے ڈیمیریٹ ہیں ڈیفرن جو ڈیس ڈیوانٹیج ہیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم شوگر کی آور کنزپشن کر لیتے ہیں شوگر کو چینی کو زیادہ کنزیوم کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ڈائیابیٹیز اور ڈینٹل کیریز ملبدانت میں کیڑا لگ سکتا ہے اس طرح کی جو پرابلم آ سکتی ہیں اگر ہم نمک زیادہ کنزیوم کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہیں اس میں دیکھیں کہ وائٹیمن اے کو جن فروٹ میں جن ویجیٹیبل میں وائٹیمن اے پڑا ہوتا ہے ان کو زیادہ کنزیوم کر لیا جائے تو بھی آپ کے لیے یہ جو ہے وہ بینیفیشل نہیں ہوتا کیونکہ آور کنزپشن آور وائٹیمن اے کریئرز ہیڈک وامیٹنگ سویلنگ آف لانگ بون اسی طریقے سے آور کنزپشن آف وائٹیمن ڈی کاؤز وامیٹنگ ڈائریا لاؤس آف ویٹ کیڈنی ڈائمیج اور آپ پتہ یہ سیریس ڈیزیز ہیں ان کے بعد جو پرابلم مزید بڑھتی ہیں اس لئے آور ایٹنگ کو جو آور کنزپشن ہے فوڈ کی اس کو ایوائٹ کرنا چاہیے آور کنزپشن آف پروٹین کی بات کی جائے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ ریالیٹی بھی ہے کہ پروٹین جتنے زیادہ کنزیوم کیے جائیں اچھی چیز ہے ہماری باڈی بیلڈ ہوتی ہے اور جو جو جم کرتے ہیں باڈی بیلڈرز ہوتے ہیں وہ پروٹین فوڈ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں لیکن اس کی بھی لیمٹ ہونی چاہیے اگر ہم پروٹین ایک لیمٹ سے کنزیوم کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو لیور اور کیڈنی پروبلم ہیں وہ ہمیں ہو سکتی ہیں سیریس لیور اور کیڈنی پروبلم اسی کے ساتھ اگر ہم جو اور منرل ایلیمنٹ ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیلتھ ہوتے ہیں ان کو بھی کنزیوم نہیں کرنا چاہیے لائک الومینیم آرن سوڈیم ان کی بھی آور کنزپشن ہمیں ایوائیڈ کرنی چاہیے تو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آج کا لیکچر ہوپ سو آپ سب کو یہ سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ سب ان ریکمینڈیشن کو جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ اسے فالو بھی کریں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اگر آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے موسیقی